ایک دن جنگل میں ہنگامہ ہو جاتا ہے چاروں طرف آگ کی طرح یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ برسوں پہلے جس ناغین کو انسان پکڑ کر لے گئے تھے وہ اچانک آ گئی ہے اتنے انسانوں کی بیچ رہ کر تپسے کرتے ہوئے وہ ناغین اب اکچھا دھاری ناغین بن گئی ہے اور وہ جب چاہے اپنی اکچھا سے کسی کا بھی روپ لے سکتی ہے یہ سن کر پورے جنگل کے پنچی سرپرائز ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ پنچیوں کی رانی ٹنٹنی چڑیا بھی سرپرائز ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کیا وہ اچھا دھاری ناغین کسی کا بھی روپ لے سکتی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے پر ٹنٹنی رانی کے دربار کے جنگلی پنچی کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ سن کر ٹنٹنی رانی اس ناغین کو اپنے دربار میں حاضر ہونے کے لیے سندیش بجوانا چاہتی تھی تو ان کا منطری کالو کواو سے کہتا ہے رانی صاحبہ وہ ناغین آپ سے بھی غصہ ہے کیوں اس کا کہنا ہے کہ جب انسان اسے پکڑ کر شہر لے گئے تھے تو آپ نے بھی اسے بچانے کے لیے کوشش نہیں کی تھی تب تک آپ لوگ کمک میں بتائیں ٹوینٹی فائی ڈیوائیڈڈ بائی ٹری کتنے ہوتے ہیں ارے تو کیا ہم شہر میں تھاوا بول دیتے وہ بھی انسانوں کی بیچ ارے تمہیں تو پتا ہے ہمارے سینہ پتی کت بھلے ہی سب سے خطرناک جانور کہلاتے ہوں پر انسان سے زیادہ خطرناک اور طاقت جانور کوئی بھی نہیں ہے ہم انسانوں سے کیسے پنگا لے سکتے تھے یہ بات تو اسے سمجھانی پڑے گی مہرانی تو سمجھاؤ اور اسے ہمارے سامنے لے کر آؤ ہم بھی تو اچھہ دھاری ناغن کو دیکھنے کی ہماری اچھہ پوری کریں اور ٹونٹنی مہرانی کے کہنے پر کالو کوئا اسے بلانے کے لیے اس کے بل کے سامنے پہنچتا ہے ناغن اوہ ناغن ناغن نہیں ایک چھا دھاری ناغن بوئی اچھا ایک چھا دھاری ناغن ٹونٹنی مہرانی نے تمہیں بلانیا ہے کیوں وہ تمہیں دیکھنا چاہتی ہیں اے ہٹو ہٹو ایک چھا دھاری ناغن کی جے ہو جے ہو بولو کیا ایک چھا ہے تمہاری ناغن جی میرا کلہ کھانے کی ایک چھا ہے لیکن کہیں ملا ہی نہیں دوسرے بل میں ہاتھ ڈالو کلہ مل جائے گا ارے یہ کیا ناٹک ہے ناٹک نہیں ہی حقیقت ہے یہ انسانوں کی بیچ میں رہ کر انسانوں سے تپسیاں سیکھ کر ایک چھا دھاری ناغن بن گئی ہے یہ اپنا روپ بدل سکتی ہے اور تو اور ہماری ایک چھا بھی پوری کر سکتی ہے بس کرو تمہیں ٹونٹنی مہرانی نے بلائیا ہے نہیں میں نہیں آؤ گی تمہیں تو آنا ہی پڑے گا نہیں تو میں تمہیں اٹھا کے لے جاؤں گا ناغن اپنی ایک چھا سے چیل کا روپ بدل کر اسے سبق سکھاؤ چیل ہٹ جاؤ مجھے ناغن کو ٹونٹنی مہرانی کے دربار میں لے کر جانا ہے کالو چیل نہیں ناغن ناغن کے چیل کے روپ سے کالو مار کھا کر ٹونٹنی مہرانی کے دربار پہنچنے پر وہ سب اسے بتاتا ہے تو ٹونٹنی چڑیا کو یقین نہیں آتا مجھے وشواس نہیں ہو رہا مجھے بھی وشواس نہیں ہوا تھا مگر وہ ناغن چیل کا روپ لے کر ناغن کی ہی آواز میں بات کر رہی تھی چیل ناغن کی آواز میں بول رہا تھا کاش یہ سین ہم بھی دیکھ پاتے چلو ابھی اسے اپنی تلوار کی دھار کا مزہ چکھاتی ہوں اور ٹونٹنی رانی ناغن کے بل کے پاس پہنچتی ہے ارے بھاگ کہاں رہی ہے میں آسمان میں چلی جاؤں گی تو تو زیادہ اوچھا اوڑ نہیں پائے گا تو بھی کہاں اوڑ پائے گی میں ایک چھا دھاری ناغن ہوں چیل بن کر اوڑ جاؤں گی مہارانی وہ دیکھئے وہ تو چیل کا روپ لے کر اوچھا اوڑ گئی اب پکڑ کے دیکھا مجھے دم ہے تو نیچے آ بتاتی ہوں میں تمہیں میں ایک چھا دھاری ناغن ہوں لے تیری یہ ایک چھا بھی پوری کر دے اب آگے آگے ناغن اور پیچھے پیچھے ٹونٹنی رانی بھاگتے ہیں ایسانکہ ایک جگہ پہنچ کر ٹونٹنی چھڑیا جیسے ہی اپنی تلوار سے ناغن پر حملہ کرتی ہے ناغن تو اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے مگر ٹونٹنی چھڑیا کی اوپر ایک پنجرا گر جاتا ہے یہ دیکھ کر ناغن اسے پکارتی ہے ارے تم کون ہو پہلے تو کبھی تمہیں اس چنگل میں نہیں دیکھا میں ناغن ہوں مورک اپنی اچھا شکتی سے میں اپنی رانی روپ میں آئی ہوں اب تو یہاں مر میں تیری جگہ چنگل میں راز کروں گے اور ٹونٹنی بنی ناغن وہاں سے چلی جاتی ہے اور ٹونٹنی بیچاری اسے دیکھتی رہ جاتی ہے تب ہی اچانک پنجرے کے پاس کالو کو وہاں آ جاتا ہے مہرانی جی آپ فکر نہ کرو میں اس پنجرے سے آپ کو نکالوں گا کالو نے اپنی تلوار کی دھار سے وہ پنجرہ کار دیا اور ٹونٹنی آزاد ہو گئے باہر نکل کر ٹونٹنی مہرانی نے کوئے سے کہا ہم ایک کام کرتے ہیں ہم گیت پھائی سے کہہ کر ناغن کو پکڑ لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں وہ کس کا روپ لیتی ہے اور کیا کرتی ہے اور انہوں نے گیت کی مدد سے اپنے بل کے اندر جاتی ہوئی ناغن کو اچانک پکڑوا لیا یہ دیکھتے ہی ناغن جھڑ پٹانے لگی اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی پر چھڑا نہیں پائی تب ہی ٹونٹنی مہرانی کالو توتا رام وہاں آ جاتے ہیں اور اسے جھڑ پٹاتا دیکھ کر کہتا ہے کیوں جھڑ پٹا کیوں رہی ہو تم تو ایک چاداری ناغن ہو اپنے آپ کو چھڑوا لو جب کوئی مجھے پکڑ کے رکھتا ہے میں کسی روپ میں نہیں آ سکتی تب تو اچھا ہے گیت بھائی تم میں سے اپنے پنجوں میمی دبا کر مار دو کم سے کم ہم اس کی اکچھاؤں سے شکار ہونے سے تبا جائیں گے نہیں مجھے چھوڑ دو چانے دو مجھے میں کوئی اچھا دھاری ناغن نہیں ہوں کیا تم اچھا دھاری ناغن نہیں ہو تم نے کیسے پرچیل کا روپ دھارن کیا ارے وہ تو میری چال تھی انسانوں کے بیچ رہ کے میں نے یہ سارے پینتری سیکھے تھے وہیں رہ کے میں نے ایک چھا دھاری ناغن کے بارے میں سنا تھا انسانوں کے بیچ میں رہ کے یہ سب ہونر جو تم نے سیکھا تھا اس کا صحیح استعمال کیا ہوتا تو آج جنگل کے بچے ایسے جادو دیکھ کر کتنا خوش ہوتے مگر تم نے اس کا غلط استعمال کر کے ہمیں ہی نہیں اپنے آپ کو بھی پریشان کیا ہے ہمیں اپنے سیکھے ہوئی ہونر کا کبھی غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے ورنہ انجام ہمیشہ پورا ہی ہوتا ہے سیٹ کا جنگل میں بہت بڑا کاروبار تھا اس کے پاس روپے پیسے دن دولت کی کوئی کمی نہیں تھی کڑکناچن سیٹ آج کل اپنے کلوتے بیٹے کالو کوئے کے لیے ایک سندر سی چڑیاں ڈھونڈ رہا تھا ایک دن کڑکناچن سیٹ کے دروازے پر دستک ہوتی ہے دروازہ کھلنے پر کڑکناچن سیٹ کو وہ ایک سندر سی چڑیاں دکھائی دیتی ہے ہاں ہاں کہوں بیٹا اس سے ملنا ہے انکل جی کیا آپ کچھ دیر کیلئے مجھے اپنے خانستے میں رکھنے کیلئے جگہ دے سکتے ہیں ایک دوشت باز میرے پیچھے پڑا ہے میرے پتا نے ایک باز سے کچھ کرز لے رکھا تھا گھرز چکائے بینا ہی میرے پتا کی موت ہو گئی جب سے میرے پتا کی موت ہوئی ہے تب سے وہ باز مجھ سے شادی کرنے کا دباؤ پڑھا رہا ہے میں اس دوشت سے شادی نہیں کرنا چاہتی کسی طرح سے اپنی جان بچا کر یہاں آئی ہو پلیس مجھے اس باز کی گندی نظر سے بچا لیجی اتنا کہہ کر ٹونٹونی چڑیا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے سندر چڑیا کے آنسو دیکھ کر کڑکناچن سیٹ کو اس پر ترسا جاتا ہے اور وہ اس کو اپنے گھر رکنے کے لیے چگہ دیتا ہے ارے بیٹی رو نہیں تم اسے اپنا ہی گھر سمجھو جب تک تمہارے لیے کسی اور جگہ کا انتظام نہیں ہو چاہتا تم آرام سے یہاں پر رہ سکتی ہو اگلے دن انکل جی آج سے دو ٹائم کا کھانا اور گھر کی صاف صفائی کا سارا کام ناکیا کروں گی اب آپ نے مجھے گھر میں رکھا ہے تو میرا بھی کچھ فرض بنتا ہے کہ میں آپ کے کام میں ہاتھ بٹاؤ دیکھتے ہی دیکھتے ٹونٹونی چریا کڑک ناچن سیٹ اور اس کے بیٹے کا دل جیت لیتی ہے ارے جس بہو کی تلاش میں اتنے دلوں سے کر رہا تھا مجھے لگتا ہے ٹونٹونی کے روپ میں مجھے وہ بہو مل گئی ہے اگر تجھے پسند ہو تو میں ٹونٹونی سے تیری شادی کی بات چلاوں ہاں پاپا ٹونٹونی تو مجھے بھی بہت اچھی لگتی ہے اگر وہ شادی کر کے ہمارے گھر آ جائے گی تو ہمارا گھر تو سچ میں سورگ جیسا سندر ہو جائے گا خورت رمدام سے شادی کا آئیوجن ہوتا ہے جس میں جنگل کے سبھی بڑے بڑے پنچھی مہنگے مہنگے توفوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں شادی کے اگلے دن ہریہ کاکہ سیٹ کے گھر آتا ہے اور زور زور سے دروازہ پیٹ کر کہتا ہے ارے کڑک ناچ بھائی صاحب اٹھئے آخر کب تک سوتے رہیں گے ارے صبح سے شام ہونے والی ہے کیا بات ہے آج تو آپ کے گھر کا دروازہ ہی نہیں کھلا ارے کیا بات ہے بھائیو آپ سب میرے گھر میں کیسے جمع ہو گئے ارے کچھ بات ہوئی ہے کیا نہیں بھائی بات تو آپ بتاؤ آخر ہوا کیا ہے آپ دونوں باپ بیٹے پہ ہوش کیوں پڑے تھے اور آپ کی بہو کہاں گئی آپ کا پورا گھر کھالی ہو گیا ہے اپنے گھر کی حالت دیکھ کر اور اپنی بہو ٹنٹنی کو یوں غائب دیکھ کر وہ دونوں سارا مواجرہ سمجھ آتے ہیں اور سر پکڑ کر رونے لگتے ہیں ہائے ہائے میں تو لٹ گیا میں تو پرباد ہو گیا ارے وہ کوئی مجبور چڑیا نہیں تھی وہ تو لٹیری ترگن تھی جو پورا پلین بنا کر آئی تھی میرا سارا روپیہ پیسہ دھن دولت لے کر بھاگ گئی اب میں کیا کروں گا اسے کہاں ڈھونڈوں گا ارے میں نے اس پر بھروسہ کیا اور اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا وشواس گھات کیا کڑت ناچن سے کتنے بڑے دھوکے سے اُبر نہیں پاتا اور کچھ ہی دنوں میں صدمے سے اس کی موت ہو جاتی ہے اس گھٹنا کے کچھ دنوں بعد پاسی کے جنگل کے سبھی پنچھی آپس میں باتیں کر رہے تھے ارے دوستو کیا آج کا یہ اخبار پڑا ارے یہ دیکھو آج کے اخبار میں کیا خبر چھپی ہے شہر سے آئے ایک کروڑ پتی کبوتر کو گاؤں کی سیدھی سادھی چڑیا کی ضرورت ہے نہ کوئی دہیچ نہ کوئی بندن پس سادکی سے شادی کر کے اپنے شہر لے جانا چاہتے ہیں ارے بھائی پورے جنگل میں یہ خبر پھیلا دو کیا پتہ اس سے ہمارے جنگل میں کسی پنچھی کا بھوشے ہی سمجھ جائے بنتی کبوتر سبھی چڑیاوں میں سے ایک سندر سی چڑیا کو پسند کر لیتا ہے جس کا نام ٹونی ہوتا ہے شادی والے دن پھیروں کے سمجھ بنتی کبوتر سبھی پنچھیوں سے کہتا ہے پنچھیوں آج میں بہت ہی خوش ہوں میرے پاس دھن دولت روپے کی کوئی کمی نہیں ہے میں نے جیون میں بہت روپیا کم آیا ہے بس ایک سندر اور سشیل جیون ساتھی کی ضرورت تھی جو مجھے ٹونی سے ملنے کے بعد پوری ہو گئی آج سے میری ساری سمپتی کی آدھی مالکن میری پتنی ہوگی ویسے بھی میرا تو اس دنیا میں کوئی نہیں ہے لیکن فیروں سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میرا ایک لوتا بھائی جو ابھی ابھی شادی میں پہنچا ہے وہ پہلے میری دلہن کو دیکھ لے پھر ہی میں پھیرے لوں گا اس کے بعد بنتی کبوتر کا بھائی کالو کوا آ کر دلہن بنی ٹونی کا چہرہ دیکھتا ہے ارے میں تو مر گئی اتنا کہہ کر ٹونٹونی وہاں سے پھاگنے لگتی ہے ارے پھاگ کہا رہی ہو میری پیاری دلہنیاں اور کتنے نام بدلوگی تم خود اپنی کہانی سناوگی یا میں سناو اس کے بعد بنتی کبوتر سبھی پنچیوں کو ٹونٹونی کے بارے میں بتاتا ہے پنچیوں یہ جو دلہن ٹونی ہے اس کا نام کوئی ٹونی وونی نہیں ہے بلکہ یہ ایک لوٹیری دلہن ہے جو امیر اور پیسے والے پنچیوں کو پہلے ڈھونٹی ہے اور پھر ان سے شادی کرنے کا ڈھونگ رچاتی ہے اس کے بعد شادی کی رات کو پورے پریوار کو بے ہوش کی دوا کھلا کر سارا روپیہ اور پیسہ ہتھیا کر وہاں سے رفو چکر ہو جاتی ہے اس لوٹیری دلہن نے میرے بچپن کے دوست کالو کو بھی ایسے ہی فرس آیا تھا جس کی وجہ سے اس کے پتہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے تب بھی سے میں اس لوٹیری دلہن کو پکڑنے کا ارادہ کر لیا اور اخبار میں یہ خبر نکالی میں جانتا تھا یہ ضرور مجھ سے شادی کرنے کے لئے آئے گی بس اس طرح سے میں نے یوجنا بنائی اور اس لوٹیری دلہن کو سب کے سامنے لیا بنتی کبوتر کی بات سن کر سبھی بنچی اس لوٹی دلہن کو پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں بعد میں کالو کو اس کا لوٹا ہوا پیسہ اور زیور بھی واپس مل جاتا ہے پھر وہ اپنے دوست پنٹی کبوتر کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگتا ہے